وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ سُبْحَانًا اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سُبْحَانًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ سُبْحَانًا اللَّهُ مَلَانَ الْعَزِيمِ تمامی احباب ایک تفاہ دے پاک پڑو صلات السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ صلات السلام علیکہ یا سیدیا حبیب اللہ بھائی دوستو آپ جتنے احباب یہ تھے تشیف لے آئے ہو سوحان اللہ صوفیادی محبت اللہ عقیدت نسبت سوحان اللہ رکھن والے بیٹھے ہو اللہ سوحان اللہ اہلِ طریقت بیٹھے ہو اللہ میں اے بات ارز کرنگا کہ صوفیادی بارگچ او نادی سو بچسی اس واسطے حاضر انے آن کہ اللہ والے دلان دے تبیب سوحان اللہ سوحان اللہ اے اللہ والے دلان دے تبیب انے نے اسی اس واسطے حاضر انے آن اللہ کرے اونا دی نظر کرم ساڑھے دلتے بھی ہو جائے سوحان اللہ اور ساڑھے دلان جوں اے دنیا دی محبت اور لالت ختم ہو جائے اونا دی نظر کرم ساڑھے دلتے اٹھ جائے ساڑھے دلان جوں انا ختم ہو جائے تکبر ختم ہو جائے حسد ختم ہو جائے اقینہ اور بغض ختم ہو جائے ریاکاری ساڑھے تو دور ہو جائے الغرض کے ساریاں بیماریاں تو دل پاک ہو جائے سبحان اللہ اس واسطے سے صوفیادی بارگچ حاضر انے آن کیونکہ اے اللہ والے دلان دے تبیب انے سبحان اللہ دلان دے تبیب انے اچھا جی ری آیت کریمہ میں اطلاعبت کی تھی فرمایا اور اللہ جاند ہے جو تو آڑے دلان میں چاہے اللہ تعالی جاند ہے جو تو آڑے دلان میں چاہے دلان میں چاہے اچھا میں پچھا بھی کسی محفف آپ دوستان نے کہا رضا کار رہے ہیں کہ دل جڑھنا ایک بظاہر تھے جسم دے اندر ایک گوشتہ معمولی جیاں ٹکڑے لیکن اس دی اہمیت اور عظمت دا اندازہ تُسی اس حدیث سے کن سی دو لگا سکتے ہو سوفیاء نے اپنیاں کتاباں درج فرمائیا فرمائیے حدیث پاک اللہ تعالیٰ رشاد فرمان دے نا میں زمین اچھ سما سکنا اللہ 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 دل دی ازمت دا اندازہ لائے ہیں نا میں زمین اچھ سما سکنا نا آسمان اچھ سما سکنا ہاں قلب مومن دے اندر وسط ہے قلب مومن دے اندر اے وسط ہے کہ موسٹ چاپنا بسیرہ کرا سبحان اللہ سبحان اللہ دل دی ازمت دا اندازہ ہوئے نا دوستو اس حدیث یہ کسی تھی کہ نا زمین اچھ سما سکنا نا آسمان اچھ سما سکنا ہاں قلب مومن دے اندر سبحان اللہ کہ موسٹ دے اندر بسیرہ کرا سبحان اللہ سلطان باہو رحمت اللہ لے فرمایے دل دریا سمندروں ڈوں گے سبحان اللہ کون دلاندیاں جانے ہو سبحان اللہ وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے وانج مہانے سبحان اللہ جو دا تبگ دلے دی اندر تنبو وانگن تانے ہو جیڑا مہرم دل دا باہو سویو رمز جیڑا مہرم دل دا باہو جیڑا مہرم دل دا باہو آپ اے باہو زوق نہ سون رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ دا زوق ہوئے گا تو پھر فکیر باہو سبحان اللہ سبحان اللہ آرے نہیں میں پتا چلے زوق ہتھان اللہ ہتھان اللہ ہتھان اللہ مہرم اگر آپ دل دا باہو سویو رمز پچھانے ہوتے ہیں سبحان اللہ ارضو سما کہاں تیری غصت کو پاس ہتھان عرض و سما کہاں تیری وہ ستھو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سمت حضور غوث پاک صلی اللہ حضور غوث اعظم نے اللہ دی بارگچ عرض گیتی یا باری طالع تیرا ٹھکانہ کی تھی یا اللہ تیرا ٹھکانہ کی تھی بات سمجھ آئیے ہیں آپ نے صوفیادی نسبت والے کہتے ہیں تو انہوں نے میری بات دی سمجھ آئیے ہیں یا اللہ تیرا ٹھکانہ کی تھی تے حکم ہویا حکم ہویا میں اونا دلا دے کولا اونا دلا دے قریبا اونا دے نیڑے آن اونا دلا دے کولا جیڑے میری محب شکست کا حضور غوث حضور غوث حضور غوث موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگچ عرض کی تھی یا اللہ تینوں کتھے تلاش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ٹھکے ہوئے دلا دیکھو ٹھکے ہوئے دلا دیکھو تو عرض کی تھی یا اللہ میں نے اپنے دل تو زیادہ کوئی دکھائی نہیں دیندہ تے کی فرمایا میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سماؤ سکتے ہیں وہ بات سمجھ آئیں گے دل دی عظمت نہیں سمجھ آگیا ٹھیک ہے چلو ایک بات اور عرض کرنے اور یاد بھی رکھے جائے ابو جال جڑا سنے بظاہر بظاہر حسین و جمعیت سی لیکن دل دی دنیا اجڑی سی ویران سی برباز سی مردود بن گیا کہ بلال حبشی تے رنگ دے کالے سی رنگ دے کالا سی پر دل اتنا روشن سی کہ او دی بارگچ مقبول ہو ابو جال نے اپنا زاہر تے صاف کیتا زاہر ہوتا ٹھیک ہے پر دل دی سفائی دا دی طرف توجہ نہیں کی تھی مردود بن گیا تے بلال حبشی نے اپنا دل دولیا سی اپنا دل دولیا تے جنت دی شہر دا پھر حاکدار بن گیا بابا فرید الدین گنجے شکر احمد اللہ عقبائنا باروں مال مال دون دیے اندروں مال 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 دا باروں مال مال دا اندروں مال 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 دا تو بات سمجھ آئی جائی جائی بات سمجھ آئی جائی جائی ہے سوہر اچھا یہ دیکھو کہ دل جڑا ہے دل اے توجہاتِ الہیتا مرکز سوہان اللہ توجہاتِ الہیتا مرکز اچھا پھر اس میں شیطان دے حملے دا بھی بڑا خطر ہے شیطان دے حملے دا دیکھو جنا چورے خالی کا آردہ نہیں آنڈا تے شیطان میں اسے مقام تھے اسے مقام تھے حملہ آور ہونڈا ہے جتھے ایمان ایمان ہوئے حبِ الہی ہوئے اور جڑا دل عشقِ رسول اللہ سرشار ہوئے چوروی خالی کار نہیں آنڈا یہ مطلب ہے دل دی حفاظت دی بڑی ضرورت ہے سخت ضرورت ہے سخت ضرورت ہے اچھا ہون اگر خود کے دی حفاظت نہ کر سکیے اگر دل دی حفاظت خود نہ کر سکیے سبحان اللہ تے پھر ایک جملہ فقیر دا لے جاؤ سبحان اللہ دل دی حفاظت نہ کر سکیے تے پھر کسے دل دے چوکی دار نہ دوستی کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ میں پہلے حرص کیتے ہیں سبحان اللہ اس واسطے ہونا دے قدمہ جو بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ والے دلان دے تبیبی سبحان اللہ اللہ والے دلان دے تبیبی سبحان اللہ دلان دے تبیبی حضور نے ارشاد فرمایا آئیستہ پیارہ کارکیم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دے جسم دے اندر ایک گوشتہ حصہ ہے ٹکڑے ہیں اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہے اگر وہ درست روے تے سارا جسم درست دے حضور نے فرمایا سن لو او دل سبحان اللہ پاک ہوئے تے پاک ملے پاک ہوئے تے پاک ملے بن پاکوں پاک نہیں ملدہ سارے جسم دے دوان نالو دولا دل سوحان اللہ سوحان اللہ سارے جسم دے دوان نالو دولا ہے ٹکڑا دل ہم دل دی بھا سمجھ آئی گا آرہے ہیں دل دی عظمت دی سمجھ آرہے ہیں سوحان اللہ یہ دی حفاظت دی بڑی ضرورت ہے یہ دی حفاظت دی بڑی ضرورت ہے برحال آقا کریم نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو اڑیاں صورتاں اور تو اڑے عمال نہیں دیکھتا اللہ تو اڑیاں صورتاں تو اڑے عمال نہیں دیکھتا اللہ کیا دیکھتا ہے اللہ دل دی نیتاں نو دیکھتا ہے سوحان اللہ اللہ دل دی نیتاں نو دیکھتا ہے بات سمجھائی گے سوحان اللہ تیفہ دیل جڑا اللہ دا منظور نظر ہوئے سوحان اللہ جنہوں اللہ دے اکھتا ہے سوحان اللہ جسنہوں اللہ دے اکھتا ہے ہوتا 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 ہوت وزیر دا منظور نظر ہو جائے خودی بار دنیا جو بڑی بات بن جاندی بڑی گال نو دی فیجی بادشاہ دا منظور نظر ہے کسے وزیر دا منظور نظر ہے فروض دیجی معاشر دی اندر ملک دی اندر کارت تر تلاکی دی اندر بڑی بڑی بات ہے کہ جی اے بادشاہ دا منظور نظر ہے تے دل دے فر خودا منظور نظر ہے سبحان اللہ جلو او دیکھ دائے رباید یا رسول اللہ رسول اللہ زندہ پار زندہ پار رباید یا رسول اللہ تو دیلتے پھر مولانا روم فرمان دی مولانا روم رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نال بڑا پیار کر دا ہے سبحان اللہ اللہ جستن آل بڑی پعبت رکھ رہا ہے جنہو راب بڑا پیار کر دا ہے جنہو اللہ جیڑا اللہ دا بڑا پیار دا ہے جنہو اللہ پیار کر دا ہے سبحان اللہ انہو پھر اللہ تعالیٰ رکت اور اخوزاری دی دولت اللہ 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 اسی صوفیات دی بارگاہ اس وقت دے آذر ہوئے ہیں اے دلان دے تبیب ہوتے ہیں اے آنسو سانو اے ملنے سے اے اللہ دی یاد دے اندر اے دے خوف دے اندر اس محبت دے اندر رونا اے نصیب ہوئے ہیں اے اللہ ورے دلان دے تبیب اسی اس وقت دے بارگاہ حاضر ہوئے ہیں تو برحال میں ارض کاریہ سا رہا ہوں حضور نے شات سمایا اللہ تو اڑیاں سورتا نہیں دیکھتا امال لو نہیں دیکھتا کیا دیکھتا ہے دلان دینیت مال و دولت نہیں دیکھتا مال و دولت شان و شوقت نہیں بہتا بہت دو تو ریاضت بھی وہ اپنے بندے دے دل لو دے وہ دل لو دیکھتا ہے ہوں تو اڑے زوق واسے ایک دو واقعہ سبحان وہ زیادہ شوق نا سوندے نا سوندے تو اللہ دل لو دیکھتا ہے اللہ دل لو دیکھتا ہے حضور صاحب اشارت فرمان دے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صاحب رحمت اللہ رہے اشارت فرمان دے آپ فرمان دے سان کہ پھٹے کپڑے میں اللہ اللہ بکھرے بال میں اللہ اللہ بکریاں چرامن والا ہے اللہ اللہ آسمان دی طرف موہے سبحان اللہ یا اللہ یا اللہ کدی آمے تینو دباما اللہ یا اللہ کدی ملے نا میں تینو کنگی پھیرا سبحان اللہ اللہ دل انو بیغ رہے سبحان کولو کون گزریا حضور صاحب سبحان فرمایا چپ کر جا اللہ ساریاں چیزیں تُو پا کے بے عدوی کر رہے کی بول رہے چپ کر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حطورت تشریف لے گئے رب دنال ہم کلام ہاں رب دنال ہم کلام ہاں کو حطورت تشریف لے گئے جدو اس نے رب نو پکاریا تا وہ جواب نہیں آیا جواب نہیں آیا اللہ موسیٰ خون مہمینی بولتا حضور 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 اونو مہمینی بولتا یا اللہ آج خموشی دا کی سبابے آج یعنی خموشی ہے ایدہ سباب کیے فرمایا میرا مقبول بندہ اللہ اللہ میرا مقبول بندہ او بکریاں چرامن والا جدے پکھرے والے ہٹے کپڑے لے بکریاں چرامن والا رب فرما رہے ہیں میرا مقبول بندہ جڑا مینو پکار رہا سی مینو یاد کار رہا سی اونو چپ چرا کے کیوں آئیو تو انو ملاون پیجیا جدا کرندہ نہیں پیجیا اونو بات اور سمجھ آگئی اللہ 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 افقید تو انوارد کرتا جدو رابنو یاد کرو خوب مستیش کریا اے نا ویکھا کرو کوئی ویکھن اللہ کی کوئے گا اے نا سوچیا کرو کوئی کی سوچے گا میرا آقا کریم نے شاد سمائے اللہ دا ذکر اتنی کسرت نل کرو ویکھن والے تو انو دیوانہ کین تو حانا مانا 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تواف فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عرابی نے اگر تواف کر دیا پایا تواف کر دیا پایا اور وہ پڑھ رہے سی کی پڑھ رہے سی ذرا میرے نال بولنا پڑھ رہے سی یا کری یا کری یا کری یا کری دوستو پہر آقا کریم نے ساتھ اسلام نے پچھے پڑھنا شروع کر دیا یا کری یا کری رکنے یمانی کی طرف جاندہ پڑھ دیا یا کری حضور پڑھ دیا یا کری محضاب رحمد کی طرف جاندہ پڑھ دیا یا کری حضور پچھے پڑھ دیا سبحان اللہ دوستو اس نے نا پچھے مڑ کے دیکھ گیا اعرابی دہاتی سادھا بندا سبحان اللہ دہاتی بندہ پچھے موڑ کے دیکھ دیا حضور دے چہرہ مبارک لوگ دیکھ کے تے عرض کر دے اے حسین چہرے والے اے حسین چہرے والے اے خمصورت قادو والے اگر تو آٹا چہرہ اتنا حسین نہ ہو تو ماتواڑی شکیت اپنے محبوب نبی دی بارگاچ کر سبحان اللہ میں نو بینڈو سمجھ کے میرا مزاق کر دے آئے پیارے آقا کریم مسکرائے حضور دوستو مسکرائے اور فمایا کیا اپنے نبی نو پہچاننا کیا تو اپنے نبی نو پہچاننا عرض کردہ نہیں فمایا ایمان کیا سرہ لے آئے ہیں عرض کردہ ہے بن دیکھیں مان لے ہیں سبحان اللہ میں نو بین دیکھیں مان لے ہیں تو حضور نے فمایا تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے دنیا جس تیرا نبی آخر تیری شفاعت سوحان اللہ سونیا آپ دے مبارک قدمہ اس گئی اچھا اگر راوی لکھ دینے حضرت جبری کے اللہ سلام فرمان د nonprofit اللہ سلام فرمان دینے فرمان دینے اسی عرابیدہ حساب لاسا ہوا اسی عیدہ حساب لاسا ہوا کیلئی تم ساتھا بند ہے ارض کردہ ہے حضور کیا اللہ میرا حساب لے گا واقعی میں شاہ حضور نے فرمایا تو کس باتیں اللہ دا حساب لے گا تو کس باتیں حساب لے گا ارض کردہ ہے وہ میرے گناہ دا حساب لے گا میں عدی پقشتہ حساب لے گا کہ میرے گناہ زیادہ نہیں یا تیری پکشج زیادہ نہیں وہ میری نافرمانی آنڈا حساب نہ دے گا میں اس تی بافی دا حساب نہ دے گا وہ میرے پخل دا حساب نہ دے گا میں اس تی کرم دا حساب نہ دے گا میں اس تی کرم دا حساب نہ دے گا دوستو جدو اے جملے ہو دی زبان چو نکلے پیر آقا کریم نے سونے تے حضور دیا مبارک کا تھا جو آنسو بیئے اتنے آنسو بے اتنے آنسو کہ آپ دی داڑی مبارک آنسو وانا تر ہو گئی پھر حضرت جبریل آئے اللہ سلام فرمان دے فرمان دے اے محبوب اتنا نہ رو اے محبوب اتنا نہ رو آپ دے اتنے رومنال فرشتی اپنی تصویح اور تحلیل بول گئے نے فرشتی اپنی تصویح اور تحلیل بول گئے نے آپ اپنے ایس امتیوں فرماؤ اللہ فرمان دے اے سمتیوں فرمان دے اللہ فرمان دے کہ جا نہ تو ساڑا حساب لے نہ اسی تیرا حساب اللہ فرمان دے اللہ فرمان دے اللہ فرمان دے سمجھائی بات دی اللہ دلانو دیکھ دی اللہ دلانو دیکھ دی رب نے کی فرمایا کہ اس روح فرما دی اللہ فرما دا ہے نہ تو ساڑا حساب لے نازی تیرا حساب لوں گے اور اس روح خوشخبری بھی دی اس روح خوشخبری بھی دی کہ اے جنت عابدہ ساتھی بھی ہو سبحان اللہ جنت دے اندر عابدہ ساتھی بھی گا تو اللہ دلانو درستہ دیکھتا ہے میں پیچھے کافی واقعہ ارز کردہ رہا کہ قبر کھو دیا نے ایک شخص تھی قبر جدو کھولی نہ اس تھی قبر دے اندر بڑی مجالے سے بڑی خوشبو سی وہ دا کفن تک میلہ نیک سی لوگاں نے انہوں نے کاردہ پتا کیتا اور انہوں نے بیوہ سان انہوں نے جا کے ملاقات کیتا اور پوچھیا کہ تو آٹھے خامند ایسا کیڑا عمل سی کہ اس دا کفن تک میلہ نیک قبر تک بڑی خوشبو ہے اور بڑی روشنی ہے اور انہوں نے کیڑا ایسا عمل سی تو اوہ جو بیوہ سانو مدی اوہ مائی صاحبہ کہہ لگیا اوہ تو دیہاتی جا بندہ سی سادہ جا بندہ سی پڑے بھی نہیں سی پڑے لکھے بھی نہیں سی انپڑ بندہ سی دیہاتی بندہ سی میں انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل تو یاد نہیں ہاں ایک بات ہوں یاد ہے وہ قرآن نہیں سی پڑے آگے لیکن قرآن نل تلو محبت کا صبح قرآن پاک نل محبت رکھتا سی محبت رکھتا سی میں نوہ ہور تو دا کوئی عمل یاد نہیں ہاں صبح فجر دے وے کئی اب اکتنا مسجد نماز ادا کرنوہ سے جاندہ نماز تو فارغ ہو کے لوگ دو قرآن پاک دی تلاوت کردے تو انہوں نے دیکھ دا دیکھ دا 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 دل افسر دا ہو جاندہ بڑا پریشمان ہو جاندہ کس گلوں کاش میں بھی پڑے آن دا تے اے برکت اور سعادت میں نوہی نصیب ہو جاندہ میں نوہی نصیب ہو جاندہ اس گلدوں پریشمان ہو جاندہ اسے کیفیت دے اندر وہ اپنے کار واپس جاندہ کار جاندہ جاگے پڑے آن نہیں میں پہلے آنے دیتی ٹھیک ہے سمجھا گیا بات دیتی پڑے آن نہیں تے قرآن پاک تو جاگے نماری دو قرآن پاک دا نسکہ اٹھاندہ پڑے آن نہیں نسکہ اٹھاندہ اور ایسا انگلی پھیر دا اور کہندہ میں نوہی پتا کی لکھے ہیں پر جو کچھ لکھے ہیں سچ لکھے ہیں جو لکھے ہیں سچ لکھے ہیں کیونکہ میرے رب دکھا